ویلکم بیک ناظرین السلام علیکم میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ہیلٹیر تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اصل میں ایک ٹاپک جو پرگننسی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس کی جو ایسی نشانی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے وہ ایسی کونسی نشانی ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو کچھ ایسے سائن بتاؤں گا جس سے آپ اس چیز کا پراپرلی پتہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کی جو پرگننسی ہے وہ ایک ٹاپک ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں اس چیز کی مکمل اگاہی دوں گا اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشیل یوٹیوب چینل احمد ہیلٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی کھڑے ہوئے بیل ایکن پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی جو انفرمیٹی ویڈیو ہو وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے کریں تو سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک ٹاپک پرگننسی افصل میں ہوتی کیا ہے ایک ٹاپک جو پرگننسی ہوتی ہے یہ وہ والی پرگننسی ہوتی ہے جو کہ آپ کی یوٹرس میں نہیں جڑتی اور آپ کی ٹیوز میں آ کر جڑ جاتی ہے تو یہ کس وجہ سے جڑتی ہے کیونکہ جب ایگ فرٹائل ہوتا ہے سپامز کے ساتھ ملنے کے بعد آوری سے ریلیس ہوا جو سپامز ہوتے ہیں وہ آ کر ملتے ہیں تو اس کے بعد ان ٹیوبز میں سے جو ایگ ہوتا ہے وہ گزرتا ہے اور اس کے بعد یوٹرس میں آ کر جو ہے اپنے والیمز کا بڑھاتا ہے اور اپنی گروت کا کام شروع کر دیتا ہے لیکن اگر یہی فلیپن ٹیوبز میں کچھ مسئلہ ہو چپکی ہوئی ہو بلوکیج کا کوئی مسئلہ آ رہا ہو انفیکشن ہو تو اس صورت میں جو ایگ ہوتا ہے وہ یوٹرس کی طرف ٹیول نہیں کر پاتا وہ آگے سے جو فلیپن ٹیوبز ہوتی ہے اس کا مو بند ہوتا ہے بلوکیج ہوتا ہے اور وہاں پر ہی وہ جڑ جاتا ہے تو جو یوٹرس ہوتی ہے یہ ساتھ ہی ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے اپنا سائز اور بولیم بڑھاتی رہتی ہے تو جو فلیپن ٹیوبز ہوتی ہیں کیونکہ قدرت کا ایک نظام ہے جس طرح سے ہمارا قدرت نے ہمارے جو اجزاء بنائے ہیں ان کا الگ الگ کام ہے تو کوئی اور اجزاء دوسرے اجزاء کا کام نہیں کر سکتا اسی طرح سے یوٹرس کا جیسا کام ہے وہ فلیپن ٹیوبز نہیں کر سکتی تو ایکٹوپک جو پرگنینسی ہوتی ہے اس میں جو ایگ ہوتا ہے وہ ٹیوبز میں اپنی گروت کرتا ہے تو اس طرح سے جو ٹیوبز ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں تو اس طرح سے ماں کی جان کو بلکل خطرہ ہوتا ہے اور یہ جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں تو اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے سائن ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے پہلا تو یہ ہے کہ ابڈومنل پین ہوگا وہ آپ کو ہوگا یہ آپ کے پیٹ کے لیفٹ سائیڈ سے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ کے رائٹ سائیڈ سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ والا جو پین ہوگا یہ انبیرے بل ہوگا کیونکہ نارمل جو درد ہوتا ہے ایگ فرٹائل ہونے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے جب یوٹرس کا سائز بڑھتا ہے ہلکا پھلکا سا تو تب ہوتا ہے لیکن اگر یہ والا ہیوی پین ہونو شروع ہو جائے آپ کو تو یہ آپ محسوس کر لیں کہ یہ جو ایکٹوپک پیگننسی ہے وہ ٹھہر گئی ہے تو اس صورت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہئے اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو بلیڈنگ ہوگی وہ آپ کو نارمل بلیڈنگ بلکل بھی نہیں ہوگی آپ کو ہیوی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ والے جو سائن ہیں تو اس صورت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہئے وہ آپ کا الٹرس آنڈ کریں گے اور آپ کی میڈیسن پراپرلی شروع کر دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی ویڈیو چلے گی تو لائک شیئر کی منہ لازمی کرے گا کی باچنگ احمد ایڈٹیپس والسلام